اسلام علیکم پاکستان کرکٹ ٹیم کے اندر سرجری کا عمل شروع ہو چکا ہے اور کیوں ہوا کیا کیا انکشافات ہوئے گیری کرسٹن جو ہیڈ کوچ ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے اور اسسسٹنٹ کوچ ازر محمود کی رپورٹ کیا پی سی بی چیئرمن کے سامنے پیش کی گئی اور اس کے بعد پھر پی سی بی چیئرمن نے کیا ایکشن کیا وہاب ریاض عبدالرزاق اور منصور علیہان کو کیوں ریموو کیا گیا سیلیکشن کمیٹی سے آج کی اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کرتے ہیں اور میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ کیا وہ وجوہات تھی جس کی بنا کے اندر ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کے جو ٹی ٹونٹی ہوا اس کے اندر پاکستان کی پرفارمنس اتنی گندی رہی کہ پچھتر سالہ تاریخ کے اندر یا ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کی تاریخ کے اندر پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم سپر ایٹ کے لیے سپر ایٹ مرحلے کیے بھی کوالیفائی نہیں کر سکی اور اس کے علاوہ بابرازم کی کیپٹنسی کے پیچھے یہ لوگ کیوں پڑے ہوئے ہیں اور کیا پلاننگ ہوتی رہی آج کی اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کرتے ہیں سب سے پہلے جی وہاب ریاض عبدالرزاق اور منصور علی ہان کو پاکستان کرکٹ ٹیم کی سیلیکشن کے میٹی سے ہٹا دیا گیا اس کی مہن وجوہات یہی تھی کہ جس کے ساتھ ازر محمود اور آسسٹنٹ کوچ ازر محمود اور ہیڈ کوچ گیری کرسٹن نے جو رپورٹ چیرمن پی سی بی کے سامنے پیش کی اس کے اندر گروپنگ اور پھر اس کے اندر مس بیہیف اور جس طریقے کے ساتھ شاہین شاہ افریدی کا نام ابھی سامنے آ رہا ہے کہ وہ شاہین شاہ افریدی آر ایک پلیئر کے ساتھ تمیزی کر رہے تھے اور مطلب ہیڈ کوچ کی بھی نہیں مانتے تھے کسی کی بھی نہیں مانتے تھے اور پھر گروپنگ ہو رہی تھی اگینسٹ بابرازم اور اس کے اوپر پی سی بی چیرمن نے ایکشن لیتے ہوئے ازر محمود اور پھر ان کے عبدالرزاق وہاب ریاض اور منصور علی خان کو سیلیکشن کمیٹری سے ہٹا دیا حالانکہ اس کے اندر محمد یوسف اور اسد چفیق بھی تھے لیکن ان کا قصور اتنا نہیں تھا سب کچھ پتا ہونے کے بابجود بھی وہاب ریاض اس ٹیم کے اوپر جو میس بیہیف ہو رہا تھا یا جو مطلب کوچز کے ساتھ شاہن شاہ فریدی کا بیہیف تھا اس کے اوپر ایکشن نہیں لے رہے تھے جس کی وجہ سے چیرمن پی سی بی نے ان کے خلاف ایکشن لیا لیٹس ہی کہ اب وہ کس طرف مطلب باب ریاض نے تو ابھی تو یہی اپنے انٹریو میں کہا کہ میں کسی کو بلیم نہیں کرنا چاہ رہا تو بہت ساری ایسی اور چیزیں بھی ہیں جو اس گروپ گائیس ٹیم کے اندر شامل تھی جو ٹی ٹونٹی ورڈ کپ دوہزار چوبیس ہوا جس کے اندر پاکستان کی پروفارمنس انتائی گندی رہی اور تاریخ میں پہلی مرتبہ ٹی ٹونٹی کی پاکستان ٹیم سپوریٹ لیے کوالیفائی نہیں کر سکی اور ذلت امید شکست کے بعد واپس پاکستان لوٹی ٹھیک ہے اور کسی کے مطلب میس بیہیو کی کوئی باتیں نہیں چل رہی تھی اس کے بعد عماد وسیم محمد آمر جس طرح کے ساتھ ان کی پروفارمنس رہی اس کے اوپر بھی بڑی ڈسکس کی گئی تو ایک لمبے عرصے کے بعد جس طرح کے ساتھ پری سی بی چیرمن نے کہا تھا کہ ورلڈ کپ کے بعد میں اس ٹیپ کے اندر باقائدہ سے سرجری آپریشن کروں گا سرجری کروں گا تو سرجری کا عمل شروع ہو چکا ہے اور دو تین پریئر تو اپنے مطلب احتتام کو پہنچ چکے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے گروپنگ تھی جسے بابرازم کی پروفارمنس کو ڈیمج کرنے کے لیے بابرازم کو مزید سٹرس میں ڈالنے کے لیے اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں جو ابھی کھل کے سامنے نہیں آ رہی جس طرح کے ساتھ یہ اپریشن آگے چل رہا ہے سرجری ہو رہی ہے ٹیم کے اندر اور بڑے بڑے ایسے مورے جو اس ٹیم کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ان کو ہٹایا جا رہا ہے تو کافی کچھ بہتر ان کے چانسے سے لگ تو رہا ہے کہ ابھی پی سی بی چیئرمن موسن نکوی بڑے سیریس ہو چکے ہیں اور ہیڈ کوچ اور اسسسٹنٹ کوچ گیری کرسٹان اور آزر محمود جس طرح کے ساتھ انہوں نے رپورٹ پیش کی پی سی بی چیئرمن کو اور بھی بہت سارے انکشافات تھے میس بی ایف تھا اس کے بعد فٹنس لیول جو پاکستان کرکٹ ٹیم کا تھا وہ نہ ہونے کے برابر تھا لیکن سوال یہ اب وہاب ریاض کے اوپر ہوتا ہے کیونکہ وہ سینئر سیلیکشن کمیٹی کے چیئرمن ممبر تھے کہ انہوں نے انفٹ پلیئرز کو کیسے موقع دے دیئے کہ وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر ریپریزنٹ کریں اور پاکستان کی بدنامی کا باعث بنیں یہ تو انکشافات گیری کرسٹن نے سٹیٹ آوے آئیڈ کو پی سی بی چیئرمن کو بتائے انہیں کہا جی کہ گروپنگ ہے اس ٹیم کے اندر اور مطلب آپس کے اندر ہی مطلب ایز ان کمپینیشن گیرا پلیئرز کا یہ ٹیم نہیں کھیل رہی جس کی وجہ سے یہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر پاکستان کے نام کو بدنام کر رہے ہیں تو یہ ایک ویڈیو تھی اس سے ریلیٹڈ کہ جو سرجری اپریشن شروع ہوا جی اس کو پاکستانی عوام بڑے عرصے سے ویڈ کر رہی تھی بل آخر سٹارٹ ہو چکا ہے تو لیٹ سیک اس کی بیٹ کون کون اور چڑھتے ہیں تین پلیئرز تو چڑھ چکے ہیں تین ممبر تو چڑھ چکے وہاب ریا منصور علیہ حان اور عبدالرزاق لیٹ سیک کے آگے کیا ہوتا ہے یہ جیسے ہی کوئی اپڈیٹ آتی ہیں آپ کے ساتھ ضرور شرکش